اسلام علیکم ورحمت اللہ مدرسہ فیض الاسلام موچی گیر پرسہ دیوار کی سوانح حیات بیان کروں گا اس سے قبلہ فضلات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پڑھنا اے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والی بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت مولانا عبدالسمی صاحب قاسمی بن ڈاکٹر حاجی محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو ترچالیس اسوی با مقام موٹی گیر پرسہ دیوار زلہ مہتری نیپال میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم موطنہی میں والد محترف اور ان کے علاوہ مختلف اساتزہ کرام سے حاصل کیا بادو شمالی بحار کی عظیم و قدیم دینی اسلامی مرکزی درسگاہ الجامیت العربیہ اشرف العلوم کنوہ میں مخدوم بحار حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمود عالم صاحب حضرت مولانا منیب الدین صاحب حضرت مولانا داود عالم صاحب کے پاس حاصل کیا اس کے بعد مدرسہ انوار العلوم مو زلہ الہ بعد میں حضرت مولانا ولی محمد صاحب قاسمی حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب وغیرہوں سے نیزان السرب سے شروع کیا پھر انیس سو ایک سٹھ اسوی میں استاد محترم قاری محمد احسن صاحب قاسمی نے جامعہ اسلامیہ سلطان پور یوپی پہنچا دیا جامعہ اسلامیہ سلطان پور یوپی سے حضرت مولانا عبدالاول صاحب فاروقی نے دار المبلغین لکھنو بلا لیا اور دار المبلغین میں عربی درجات کا آغاز حضرت مولانا کے وفقہ درس سے ہی ہوا دار المبلغین لکھنو میں متوسطات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو تیرسٹھ اسوی میں استاد محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی لکھنوی ابن استاد محترم امام اہل السنت والجماعت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی صحیح سے دار العلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور انیس سو پینسٹھ اسوی میں فراغت حاصل کی اور اجلہ اکابرین سے قصب فیض کیا اساتدہ دورہ حدیث شریف میں خصوصا حضرت مولانا شیخ الحدیث فخر المحدثین مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی نور اللہ مرقدہو حضرت علمہ ابراہیم صاحب بلیابی اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمیم دار العلوم دیوبند کے علاوہ دیگر اکابر علماء سے علوم نبوی سے اپنا سینہ معمور کیا اور انیس سو پینسٹھ اسوی میں دار العلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی بعد فراغت کچھ عرصہ دار المبلغین لکھنو کے شعبہ مناظرہ میں زیر تعلیم رہے اور فن مناظرہ خصوصا شیعہ سنی کے عنوان پر جوان جو ان دنوں مشہور و معروف اور چرچہ میں تھا خاصی محارت حاصل کی پھر طبیعہ کالیج لکھنو میں تین سال گزارے یہ کورس پانچ سالہ تھا مگر علاقہ کے دینی تقاضوں اور والدین کے حکم پر طب کی تعلیم ناقش چھوڑ کر وطن آ جانا پڑا چونکہ دار العلوم دیوبند کے زمانے طالب علمے ہی میں وطن عزیز ملک نیپال میں ایک دینی ادارہ قائم کر کے دین کی خدمت کا جذبہ اشاعت سنت کا حوصلہ بدعات و خرافات کا قلع کمہ معاشرے سے ہندوانہ رسم و رواج کا خاتمہ کر کے ایک صالح اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل کا ذہن بنا لیا تھا اسی عزم کو بروعے کار لانے کے ارادے سے علاقہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور حمتاً مشغور ہو کر تبلیغ امور کو انجام دینے لگے رکاوٹوں اور دشواریوں کا پیش آنا اچمبے کی بات اس لیے نہیں تھی کہ علاقہ کے مسلمان اس نبیوی مشن اور عظیم کام سے ناواقف و نابلت تھے اس اسلائی تحریک کے ساتھ ساتھ معاشرہ سے مفاسد کا صد باب بھی ملحوزے خاطر رہا چنانچہ اسی اثنہ میں مسلمانوں کو سودی معاملہ سے نجات دلانے کے لیے آپ نے انجمن اسلامیہ قائم کیا جو در حقیقت اسی صحیح کی ایک اہم کڑی تھی قومی و ملکی زبوحالی کے سوز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا شہرت و اقتدار کے لیے آسان صورت یہ تھی کہ رواجی طور پر ایک مدرسہ کھول دیا جاتا لیکن حضرت مولانا تو درد میں ڈوبے ہوئے ماحول و حالات سے غیر معمولی للہ فی اللہ کام کرنے والے ایک بامقصد منصوبے کے تحت عظم بلندر لے کر اٹھے تھے اخلاص کی بنیاد پر جو اصل کرنے کا کام ہے کرنا چاہتے تھے اس لیے فوراں ایسا نہیں کیا بلکہ جو ایک ملکگیر تحریک بن کر قوم کے سامنے وجود میں آتے ہی محبوب و مقبول ہو جائے ایسے ادارہ کو برداشت کرنے والا ذہن اور علوم دینیہ کی طالب صادق پیاسی زمین پہلے تیار کی جس کے لیے برسوں تنہا قربانی دیتے رہے اور اپنی صلاحیت صرف کرتے رہے ناظرین کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے بگڑے دلوں میں اصلاح کا رس گھولنے معاشرہ میں اصلاحی کامیابی کا جھنڈا گارنے میں مردوں کے ساتھ خواتین کا بڑا اہم اور نمائک کردار ہوتا ہے انہی مقاصد کے پیش ناظر حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے بھی مستورات کے لیے ہفتہ واری جد و جہد اور اصلاحی عمل شروع کیا جیسا کہ امام الانسی والجن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہفتہ کا ایک دل عورتوں کے لیے تیع کیا تھا اس پورے علاقے میں حضرت مولانا ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے جماعت کے کام سے لوگوں کو روشناز کرایا آخر کار سوز بھری دعائیں اور درد بھری بکائیں اثر کر گئی اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور شان کریمی نے ملک نیپال میں صالح قائد و عامال کے زندہ کرنے اور علم دینیہ کی بقاو ترویج کے لیے نیپال میں اسلامی چھاؤنی مدرسہ فیض الاسلام کے بانی ہونے کا شر حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا اللہ پاک نے قطب وقت مخدوم بحار حضرت مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق نازم الجاملت العربی اشرف العلوم کنوا صوبہ بحار کے مبارک ہاتھوں سے سرزمین موتگیر پرسہ دیوار میں مدرسہ فیض الاسلام کا سنگ بنیاد رکھوایا ہے اللہ پاک نے قطب وقت مخدوم بحار حضرت مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق نازم الجاملت العربی اشرف العلوم کنوا صوبہ بحار کے مبارک ہاتھوں سے سرزمین موتگیر پرسہ دیوار نیپال میں مدرسہ فیض الاسلام کی بنیاد رکھوای اللہ رب العزت نے اس ادارے کو اتنی بلندی اور اتنی ترقی آتا کی کہ آپ کے زمانے میں ہی دور حدیث تک تعلیم ہونے لگی چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب آزمی رحمت اللہ علیہ دالو علوم دیوبند نے چودہ سو بیس ہجری میں بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھا کر دور حدیث شریف کا آغاز فرما دیا آپ نے تصنیف و تعلیف کے میدان میں بھی نمائے خدمات انجام دی چنانچہ نماز کا تحفہ چہل حدیث فیضان اولیاء حج عمرہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل دوست آپ کی وہ مطبوعات کتابیں ہیں جن سے ایک عالم سہراب ہو رہا ہے حضرت نازم صاحب تصنیف و تعلیف تدریس و تقریر اور تذکیہ و اصلاح کے ساتھ شیر و عدب اور لغت گوئی کا بھی اندہ زوق رکھتے تھے یکم سفر تیس محرم شہدہ سو ایک ہجری کو ایک خواب دیکھا کہ میں چت لیٹا ہوا ہوں میرے سینے کے محاز میں چند قدم کے فاصلے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم مولانا صدیق احمد باندوی صاحب کے ہاتھوں بیعت ہو جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کی تعبید لینے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت صدیق احمد باندوی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گیا کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ تم گل چھوڑ دو تو میں خلافت دیتا ہوں حضرت فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں گل سے تمباکو سمجھا اور بحمد اللہ آپ کے فرمانے پر وہ چیز چھوٹ گئی اور انیس چودہ سو نو ہجری میں حضرت اقدس مولانا قارج صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے تہی دامنی کے باوجود اپنی خلافت و اجازت بیعت مرحمت فرمائی حضرت نازم صاحب کے خدمات کی اہم کڑیوں میں اصلاح معاشرہ اور علاقہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز مدرسہ فیض الاسلام کی تاثیر و بنیاد کے ساتھ جمعیت علماء نیپال کا قیام بھی شامل ہے ملک نیپال کے انفرادی استماعی سماجی اور ملکی سطح پر بگرتے حالات اور غیر فطری محول کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس طرح حضرت والا نے خدمات انجام دے حضرت نے مختلف انداز میں سماجی و اصلاح کا کام کیا تو کیا ہی ملکی سطح پر مسلمانوں میں اسلامی شعور پیدا کرنے انسانی اور شہری حقوق حاصل کرنے کے لئے اپنے رفقائے کار اور ہم خیال دوستوں کے ساتھ اکابرین کے طرز پر جمعیت علماء نیپال کے قیام کا فیصلہ لیا اور بڑے عظم و حوصلے کے ساتھ مورقہ چھے جون انیس سو نبے اسوی کو جمعیت علماء نیپال کی تشکیل دی حضرت والا کی آخری تمنا اور خواہش تھی کہ مدینے میں موت آئے چنانچہ آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جب مرنا ہے تو مدینے میں ہی مرے چنانچہ آپ حضر کی تیاری فرما رہے تھے اور اس کے لیے راستے سے چل چکے تھے لیکن راستے میں اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی وہی سے آپ کو اسپتال میں داخل کیا گیا لیکن طبیعت سدھرنے کے بجائے مزید بگرتی گئی چنانچہ پانس ستمبر دو ہزار سترہ کو بوقت تحجد جان جان آفری کے سپرد کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خدا رحمت کُنت اِن عاشقانِ پاک تین اترہ اللہ پاک حضرت والا کے خدمات قبول فرمائے اور ہم سبوں کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے حضرت کو بزریے ایمبولینس وطن معلوف موتی گیر پرسہ نیپال لائے گیا اور چھو ستمبر دو ہزار سترہ کو بعد نماز زہر جنازہ کی نماز حضرت نازم صاحب کے بڑے صاحب زادہ وَجَانَ شِعِنُ وَنَازِم مُفْتِ مُحْمَدْ عَرْشَد صاحب نے پڑھائی نیپال و شمالی بیہار کے ہر چاہار جانب سے عقیدت مندوں کا حجوم بطور خاص علماء کرام کے جمع غفیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مدرسہ فیض الاسلام کے صدر دروازہ سے بجانی بے شمال حضرت کی اپنی ذاتی زمین میں پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کر دیئے